عوض باللہ ویلے شہدوال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل ٹیکسلا سیل بارس کا تمام دیکھنے والوں کو آسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے اور آپ کا شکار بھی اچھا جا رہا ہوں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ راستے ہی سے سٹارٹ کر رہا ہوں وریپور جا رہا تھا کاشف بھئی کے پاس اور ساتھی شراز احمد بھئی منصرہ سے ان کا گفت تھا وہ بھی ساتھ لے لیا ہے دوستو شراز احمد بھئی منصرہ سے کافی جن سے ان سے رابطے میں تھا لیکن کوئی سیٹنگ اس طرح کی نہیں بان پا رہی تھی کہ ان کی امانت ان کا گفت ان تک پچھایا جا سکے تو آج شراز بھئی بھی افٹباد میں اور میں یہاں سے ہریپور جا رہا ہوں کاشف بھئی کے پاس ہریپور سے افٹباد تقریباً پونے گھنٹے کا میرے خیال سے وہاں سے سفر رہ جاتا ہے اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ ایزی لی شراز بھئی کے پاس پہنچ جائیں گے اور وہ وہاں سے ان کو تصیب کر لیں گے آگی چوزوں کا میں آپ کو شوق بھی کرا دیتا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ بھی ہو کے یہ جا رہے ہیں دوستو ماشاءاللہ الڈی ایکٹیو سہتمان یہ چوزیں ہیں شراز بھئی کی طرف جا رہے ہیں اللہ پاک شراز بھئی کے نصیبوں میں کرے راستے میں گاڑی روک کر چھوٹا سا کلپ بنا رہا ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے یاد آگیا جب میں نے چوزیں اٹھائے تھے تو میں نے کلپ یا ویڈیو سنان کی کوئی چیز بھی نہیں بنائی اس سے پہلے میں نے جتنی بھی گفٹنگ کی ہے آج تک میں نے کوئی کلپ ویڈیو نہیں بنائی کسی ویڈیو میں کوئی کلپ جائے سنانکہ کوئی چیز اٹیچ نہیں کی آپ دوستوں ہی کے کہنے پر یہ کلپ باندھ رہا ہے یہ ویڈیو باندھ رہی ہے کیونکہ میرے تینچار دوست ایسے بھی ہیں اللہ کہ شراز بھئی نے بھی مجھے کہا تھا کہ آپ کلپ بنایا کریں ویڈیو بنایا کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کس طریقہ غارفی یہ چیزیں ڈلیور کر رہے ہیں کیسے گاڑی والے کو دیتے ہیں اور کیسے یہ چیزیں آگے پہنچتی ہیں تو مجھے یاد آیا تو میں نے گاڑی رو کر ایک میں نے سوچا کہ چھوٹا سا کلپ بنا دوں اور شراز بھئی نے مجھے کہا تھا کہ جب چوزے میرے پاس پہنچ جائیں گے ڈلیور ہوں گے تو میں بھی یہاں سے ایک کلپ بنا کے آپ کو بھیجوں گا اگر شراز بھئی کے کلپ آ گیا تو وہ بھی اسی ویڈیو میں اٹیچ کر دوں گا ان چوزوں کے ماں باپ ماں تو خیر ان کی انڈوں پہ دوبارہ بیٹھی ہوئی ہے اس کے باپ کا میں آپ کو شو کرواؤں گا اور ان کے ان چوزوں کا جو دادا ہے اس کا بھی آپ کو شو کرواؤں گا دادا میرے پاس ابھی نہیں ہے وہ پشاور میں میرے ایک دوست کے پاس گیا ہوئے ہیں لیکن اس کا باپ میرے پاس مجود ہے ماشاءاللہ میاری بلڈ لائن ہے بہت اچھی بلڈ لائن ہے اگر یہ چوزے شراز بھئی کے پاس بچ گئے تو انشاءاللہ وہ یاد کریں گے باقی اللہ باقی ان کے نصیبوں میں کرے زنگی موت اللہ کے آتھ میں ہے چوزے ماشاءاللہ ہلدی ایکٹیو سہتماند ہیں ان کی جو ایج ہے ایک ماہ سے کچھ دن اوپر ہے پانچ سات دن یہ ایک ماہ سے اوپر گئے ہیں تو انشاءاللہ اگر یہ بچ گئے کوئی چیز یہ بان گی تو شراز بھئی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں گے سفر کا گاز دوستو دوبارہ سے کر دیا ہے آپ دوستوں کا پوائنٹ اچھا لگا آج کے بعد جو بھی پرندہ بڑا مرگا مرگی چھوٹے چوزے جب بھی آپ جس علاقہ میں بھی بیجیں گے ٹلیور کریں گے گاڑی والے کو دیں گے اس کے بیجنے کا جو طریقہ کار ہوگا اس کو ایک چھوٹا سا کلپ بنا دیا جائے گا اور کسی دی ویڈیو میں اٹیج کر دیا جائے گا تاں کہ آپ دوستوں کو بھی پتا چلتا رہے کہ کس طریقہ کار سے کس علاقے میں یہ چیزیں کیسے پہنچ رہی ہیں باقی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شراز بھائی کی لکھ اچھی تھی اس بھی اچھی تھی کہ اگر شراز بھائی کو ٹیکسلا سے یہاں سے میں چوزے بیجتا جس گاڑی والے کو دیتا چار سے پانچ گھنٹے بعد یہ چوزے شراز بھائی کے بعد پہنچنے تھے اور راستے میں دو گاڑیاں بھی چینج ہونی تھی میں خود سے ہریپورٹ جا رہا ہوں چوزے ساتھ اصال ہی ہیں شراز بھائی اس وقت اپٹ آباد میں موجود ہیں ٹیکسلا سے ہریپورٹ کا جو سفر ہے وہ چالیس منٹ ٹالیس منٹ ہے اور اپٹ آباد کا بھی سفر ہریپورٹ سے چالیس منٹ ٹالیس منٹ ہے مطلب یہ ہے کہ ڈیٹ سے پہنے دو گھنٹے کے اندر اندر یہ شراز بھائی کے پاس پہنچ جائیں جی تو دوستو ان ہی چوزوں کے باپ کا شو کریں ماشاءاللہ لازمی کہ یہ کا بہت اچھی بلڈ لائن ہے مرگے کے آپ سٹیننگ پوزیشن چیک کریں اس مرگے کی باپ کی بھی ویڈیو چھوٹا سا کلپ پگر میرے پاس پڑا ہوا میں اس کو بھی ساتھ اٹیج کروں گا مطلب یہ ہے کہ ان چوزوں کا دادا یہ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں ان چوزوں کا باپ ہے اور اس کا بھی باپ میں آپ کو کلپ اس کا میں ساتھ اٹیج کر دیتا ہوں ماشاءاللہ دوستو بہت اچھی بلڈ لائن ہے جتنا جھوٹ بولا جائے اتنا کام ہے مرگے کی آپ سٹیننگ پوزیشن چیک کریں یہ تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ پرانی یہ ویڈیو ہے یہاں پہ یہ مرگا کریز میں تھا اپنے پر وغیرہ جار رہا تھا اور پر وغیرہ اس نے اپنے مکمل جار لیا اور اب اس کے نئے پر گلے آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں دوستو چھوٹا سا کلپ میں یہاں پہ یہ بھی اٹیج کر دیتا ہوں یہاں پہ مرگا اپنے پر جو کریز کے جو اس نے گرائے ہیں اب دوبارہ نئے پر گلے اس کے نکلنا شروع ہو گیا دم رہ گیا ہے گردن کا کنڈل رہ گیا ہے باقی تقریباً اس کی جو کریز ہے وہ مکمل ہو رہی ہیں کریز مکمل کر لے تو پھر اس کا میں انشاءاللہ آپ کو شروع کرواؤں گا دوستو یہ اس مرگے کا باپ آ گیا ہے مطلب ان چوزوں کا دادا یہ پشاور میں میرے ایک بہت پیارے دوست ہے ان کے پاس پڑا ہوئے ہیں یہ بھی وہاں پہ ان کے پاس کریز ہوئے ہیں پر گئر اس نے اپنے جاڑے ہوئے ہیں تقریباً یہ پانچ ساڑھے پانچ سال کا یہ مرگا ہے اور ان چوزوں کا جو باپ ہے وہ تقریباً ڈائی سال گیا اس بلڈ لائن میں سے پٹھے پٹھیاں مرگے مطلب دادا سے دے کے آگے بیٹا اور پٹھے پٹھیاں مطلب مختلف مادیوں کے ساتھ چوزے پٹھے پٹھیاں بھی میرے پاس موجود ہیں جو شراز بھائی کو بیجے ہیں وہ بھی اسی بلڈ لائن میں سے چوزے ان کے پاس گئے گئے ہیں اللہ پاک شراز بھائی کے نصیقوں میں کرے مقصد یہ تھا کہ آپ کلکا پلکا سا شوک بھی کروا دینا اس مرگے کی میرے پاس کوئی فریش ویڈیو نہیں تھی ٹک ٹاک پہ میرے پاس یہ ویڈیو پڑھی ہوئی تھی تو میں نے وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لگا دی جی تو دوستو یہی آج کی ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل ٹیکسلہ سیل بارڈز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جو بھی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں باقی دوستو شراز بھئی نے چوزے رسیو کر لی ہیں ان کے پاس چوزے پہنچ چکے ہیں انہوں نے ایک کلپ بنا کے بھی بھیجیا اور اس کلپ کو بھی میں ساتھ اٹھاچ کر رہا ہوں تو آؤں بھی درخواست ہے ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹیکسلا اسیل بارٹس سے عمر بھائی نے میرے لیے دو گفت پیجے ہیں ایک میل اور فی میل تو یہ آپ دیکھیں آپ کو چک کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ہے اور یہ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ دوسرا ہے یہ جی انہوں نے مجھے خود دلیور کی ہیں یہاں سے ٹیکسلا سے ہریپور اور ہریپور سے اپٹ آباد میں نے خود ریسیف کی ہیں تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں یہ فری آف کاسٹ انہوں نے مجھے ڈلیور کی ہیں اور یہ میں ابھی باکس سے نکالیں اور یہ ابھی ان کو رکھا ہے تو ان کا بہت بہت شکریہ عمر بھائی کا اللہ باک انہیں خوش رکھے اور زندگی دے اوکے اسلام علیکم بھائی کا بہت شکریہ